اسلام علیکم ناظرین آئی این این نیوز کے ساتھ میں ہوں اجاز مغل ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گزیاں والا شیرہ والا باگ جہاں جماعت اسلامی کے زیر احتمام ڈی ایچ کیو سیول تیچنگ ہوسپیٹر کے خلاف احتجاجی درنہ کیمپ کا آغاز کیا گیا ہے ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے امید و برائے ایم پی اے فرقان عزیز بات صاحب موجود ہیں تو آئیے اب ان سے باچیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ احتجاجی درنہ کیمپ لگانے کا مقصد کیا تھا تو اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج جماعت اسلامی پی پی تریسٹ نے ہم نے یہاں پہ یہ کیمپ لگایا ہے احتجاجی درنہ کیمپ ہے ہمارا یہ جو کمیشنر گجرانوالا کا جو بالکل اہم کانہ فیصلہ تھا اس کے خلاف ہم نے آج یہاں پہ اپنی مہم کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم غریب عوام کی جنگ لڑے ہیں دیکھیں کیسی ستم زریفی ہے گجرانوالا جو انڈسٹیر شہر ہے جو ٹیکس کے لحاظ دینے کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان میں پر اس کے ساتھ ظلم پہ ظلم یہ ہے کہ وہاں پہ ڈی ایچ کیو جو ایک صدی سے زائد کا آسپٹل تھا وہاں پہ جو شعبہ جات تھے مین شعبہ جات تھے آنکھوں کا تھا آرتوں کا تھا نفسیات کا تھا اور دیگر چار شعبہ جاتے تھے وہاں سے ان کو بنی بنائی بیلڈنگ بنے بنائے آلی شان کمروں سے اٹھا کے منتقل کر دیا گیا ہے جناب گوندرانوالا جو شہر سے دور ہے وہاں پہ جہاں پہ ایک گوندرانوالا ہاسپٹل بنایا گیا وہاں پہ جہاں پہ جناب وہاں پہ اس کو منتقل کیا گیا ہے اور اس کے خلاف ہم نے اتجاج کی ہے ہم کمیشنر صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کیسے احمقانہ فیصلہ کی ہے عوام آگئی غریب بندہ جہاں پہ جاتا ہے مین شہر کے اندر تھا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو فوری پہنچ جاتا ہے اب یہاں سے وہ گوندرانوالا پندران کلومیٹر دور کا فیصلہ تیہ کر کے جائے گا اور یہاں پہ مو مانگے جو رقم وصول ہوگی اس غریب آدمی سے جو پندران بیس روپے میں اپنی دوائی دارو کے لیے ہاسپٹل چلا جاتا تھا میں وزیراعلا صاحب سے کہتا ہوں میں گجرانوالا کے بیس نمائندے ہیں ان کی بھی شدید مضمت کرتا ہوں وزیراعلا سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کمیشنر صاحب کو سمجھائیں ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے ہم کسی صورت اس ظلم پہ خاموش نہیں رہیں گے فل فور تمام شعبہ جات جو منتقل کیے گئے ہیں میڈیکل کالج میں وہ واپس یہاں ٹیچنگ آسپٹل میں منتقل کیے جائیں وہاں پہ آپ اور شوہیتنے علی شانہ آپ نے میڈیکل کالج بنایا وہاں پہ اور ڈاکٹر بھرتی کریں میرے شہر کے ایم بی بی ایس کرنے والے بچے بچیاں ان کو وہاں پہ بھرتی کریں وہ کابل ہیں وہاں پہ آپ ان سے کام لیں یہ شعبے اور بنائیں میڈیکل ہاسپٹل جو ہے آپ اس کو اپگریٹ کریں ہم اس کے حمایت کرتے ہیں پر یہ ظلم نہ کریں کہ یہاں ٹیچنگ سے ٹیچنگ آسپٹل جو ایک صدی سے زائد کا یہاں پہ آسپٹل قائمت ہے یہاں سے آپ ڈاکٹروں کو ان کے شعبوں کو اٹھائیں یہ رخمال کریں اور وہاں پہ جا کے منتقل کر دیں یہ ہم کسی صورت نہ ہونے دیں گے نہ اس کو برداشت کیا جائے گا آج ہم نے اس کمیشنر گجران والا کے اس غلط فیصلے کے خلاف اتجاجی دھرنا کیمپ لگایا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس کا دہرہ کار وسیع کریں گے اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو اچھا سر یہ بتائی ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہاں پر جو غریب وام سے کافی زیادہ پیسے بٹوڑ جائیں گے لاج کے نام پر تو کیا وہاں پہ جو بھی مریض جائے گا اس کو ایزا پرائیویٹ کے طور پر ان کا علاج کیا جائے گا نہیں وہ دیکھیں ابھی جس مریض نے شہر میں جانا ہو دس پنہ روپے میں چلا جائے گا یہاں سے جس چیز پہ بھی جائے گا وہ ڈھائی تین سو روپے میں جائے گی اور ڈھائی تین سو روپے میں واپس آئے گی وہاں پہ ایک روپے نہ لیا جائے وہاں پہ تو سرکاری ہے نا جی وہاں پہ تو سرکاری ریڈ پہ ہی کام ہونا ہے پر ظلم یہ ہونا ہے جو اس کا کرایا آمد و رفت لگنا ہے وہ وہ کہاں سے لائے یہاں پہ تو غریب کے اپنے بچے کے لیے روٹی نہیں ہے اس کے پاس اچھا یہ بتائی ہے کہ یہ جو آپ نے احتجاجی درنا کیمپ لگایا ہے ابھی ہم نے آغاز کیا ہے میں نے تین دن پہلے پریس کانفر کر کے سب کو بتایا تھا کہ یہ ظلم ہے اس پہ جماعت اسلامی خاموش نہیں بیٹھیں گی آج ہم نے دھرنا کیمپ لگا دیا اب اس کا دہرہ کار وسیع کریں گے گلیوں میں چونکوں میں چراہوں میں منیر چوک میں ڈی ایچ کیو ہسپیٹل کے باہر بھی ہم کیمپ لگائیں گے انشاءاللہ ہم کسی صورت یہ ظلم غریبوں پہ مظہوروں پہ نہیں ہونے دیں گے اچھا یہ بتائی ہے کہ اگر آپ کا جو مطالب ہے کہ شعبہ جاد کو سیول ہسپیٹل میں منتقل کر دیا جائے اگر وہ شعبہ جاد وہاں پہ منتقل نہیں ہوتے تو آپ کے یہ احتجاجی کیمپ کتنی دن تک جاری رہے گا اگر یہ منتقل نہیں ہوتے تو تو ہم ان کو منتقل کروائیں گے جب تک یہ منتقل نہیں ہوں گے دیکھیں کئی کمیشنر آئے چلے گئے کئی ڈی سی آئے چلیں گے ہمیں نہ کمیشنر سے نہ ڈی سی سے کلے دیں گے ہم اپنے شہریوں کی حقوق کی جنگ لڑے ہیں یہ بیسک ایک بنیادی حقوق ہے جس کو یہ غضب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت ان کو غریبوں پہ ظلم نہیں کرنے دیں گے جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارا اتجاج جاری رہے گا آپ کا اس درنے کے بارے میں مزید اگلا لاحے عمل اگر کیا یہ آپ کمیشنر کو استیفات لوائیں گے یہاں پہ اس کو ایک چینج کروائیں گے دیکھیں جی ہم نے تو بھلال آج ہم نے درنہ دیا ہے درنہ کیمپ لگایا شیرہ والا باغ میں لوگوں کو اویرنس جو لوگ ہم سے رابطے کر رہے ہیں جو آسپٹل میں جاتے ہیں دوائی کے لیے فرسٹ ایڑ کے لیے جن کو کوئی مسئلہ ہو وہ پتہ لگتا ہے کہ جی وہاں پہ جب جاتے ہیں پتہ لگتا ہے اب گوندلہ والا گاؤں چلے جائیں وہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں بڑے ڈاکٹر اب یہ بڑے ڈاکٹر صاحب جو یہاں سے وہاں کمیشنر نے منتقل کی ہے کمیشنر صاحب وری واپس دلوائیں اگر یہ نہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ کمیشنر ہاؤس کمیشنر آفیز کمیشنر دفتر کے باہر اور جہاں جہاں ہم سمجھیں گے وہاں وہاں ہم اتجاج کریں گے اچھا فرقان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو شعبہ جاتے وہاں پہ منتقل کر دیا گیا وہاں یہاں کے بڑے جو ڈاکٹر کو وہاں پہ لے گئے تو وہاں پہ جو بچے میڈیکل کی تلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو وہاں پہ ایڈوکیشن حاصل کرنے میں آسانی رہے گی ایڈوکیشن حاصل کریں پر ہم پہ دونوں نہ ٹرائیاں کریں ایڈوکیشن تو ہم تو ایڈوکیشن میں تو کہتا ہوں اس شہر کے اندر دس آسپیٹل ہونے چاہیے میرے بچے میرے شہر کے رہنے والے جو ایم بی بی ایس طلبہ و طلبہ حاصل کرتے ہیں تعلیم ایم بی بی ایس کی اس کے بعد پر خجل ہوتے ہیں لاہور میں وہ یہاں پہ ہوں بناو یونیورسٹی بناو میڈیکل کالج بناو ہاسپیٹل ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو مطالب ہے ہمارا تو ڈیمانڈ ہے ہم تو حق دو گجران والا کے تحت یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ دس یہاں پہ آپ ہاسپیٹل بنائیں دس یونیورسٹیاں بنائیں وہ آپ نہیں بناتے اور وہاں پہ جناب یہ کرتے ہیں کہ موں میں رام رام مغل میں چھوری کے مترادف ہے کہ ہم عوام کو سولت دے رہے ہیں یہ کونسی سولت ہے یہاں پہ دس روپے بیس روپے میں جانے والا مزدور اب جب جائے گا پتہ لگے گا کہ پورا شعبہ ہی منتقل کر دیا گیا ہے گوندرہ والا گاؤں پھر وہ وہاں سے خجل ہوتا ہوتا گوندرہ والا گاؤں جائے گا اور وہاں پہ جا کے وہ سرکاری ڈاکٹر صاحب جو وہاں پہ موجود ہوں گے ان سے میڈیسن لے گا لکھوائے گا اور استعمال کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گجران والی ارکانیں اسمبلی جو رہے ہیں وہ گگو گھوڑے ہیں انشاءاللہ آپ جب گجران والا کی عوام نے ہمیں منتخب کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم ان کے حقوق کی جنگ بھی لڑیں گے اور اس ہاسپیٹل شہر میں پانچ بڑے ہاسپیٹل ہم بنائیں گے میں انشاءاللہ یہاں پہ ایک ساپ مطالبہ جماعت اسلامی کے خواتین کے تمام امراض کے لیے الگ خواتین کا ہی ہاسپیٹل ہوگا جہاں پہ فی میل ڈاکٹر پیرامیڈکل سٹاف سب کچھ ہوگا میل وہاں پہ نہیں کوئی ہوگا اسی طرح ہم خواتین بچیوں کے لیے طالبات کے لیے الگ یونیورسٹی کا مطالبہ کرتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو مخلوط سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ آرام سے سکون سے ہم جو بھی اپریڈ کرنا ہے وہ خواتین سے اپریڈ کرائیں اپنے مسائل کوئی قسم کے جو ان کے مسائل ہیں وہ لیڈی ڈاکٹر وہ ان کو حل کرے ہم تو انشاءاللہ ان عوام کے جنگ لڑیں گے گجران والا میرے شہر کا جو یہ رونا دونا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ارکانے اسمبلی رہے ہیں یا ابھی قومی اسمبلی میں جو ہے وہ تو گگو گوڑے ہیں کمیشن کماتے ہیں مال کھاتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ ان کو جب وہ بولتے بھی تابع جب ان کی جیب میں پیسے ختم ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیسوں کے لیے بولتے ہیں شہریوں کے ایک ہوگ کے لیے اس شہر کے نمائندوں نے کبھی بھی اسمبلی میں کچھ نہیں کیا نہ یہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ ڈاکو ہیں چور ہیں لٹے رہے ہیں یہ کرپٹ ہیں یہ کرپشن کا مال کٹھا کرتے ہیں اور جناب ان کا اور نہ بچھوڑنا یہ کرپٹ اور کرپشن کے مال پہ ہے جی ناظرین جیسا کہ اپنے فرقان عزیز بارد صاحب کی بات سنی اور ان کا کہنا تھا کہ سیول ہوسپیٹل سے مطری شعباجات کو گوندلہ والا میڈیکل کالیج شفٹ کرنا غریب عوام کی جے پر ڈاکہ ڈالنے کے برابر ہے اور ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ ہمارا یہ درنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک گوندلہ والا میڈیکل کالیج سے یہ شعباجات دوبارہ سیول ہوسپیٹل گجہ والا میں منتقل نہیں کر دیا جاتے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہمارے مطالبت منظور نہیں کیے گئے تو ہمارا یہ درجہ کمیشنر آفیس اور سیول ہوسپیٹل کے باہر بھی جاری رہے گا اسی کے ساتھ اپنے میز بن اجاز ملک کو اجازے دیجئے اللہ حافظ